اسلام علیکم جب آپ جانتے ہیں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ میں پچھلی بار بھی کچھ نیو اور کریائٹیف لے کر آئی تھی تو اس طریقے سے آج بھی میں بہت زبردست نیو ورکشیٹ لے کر آئی ہوں فور کے جی کلاس کے لئے تو آج جو میری ورکشیٹ ہے وہ ہے بچوں کے لئے ان چائلڈ کے لئے جو بہت زیادہ انٹرسٹ رکھتے ہیں ڈیفرنٹ ٹائپس کی ایکٹیویڈیز میں جیسے کہ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو چیزوں کو اگر انہوں نے کچھ ایسا کیا ہو پلے کے لئے جو کھیلنا زیادہ پسند کرتے ہیں بچے تو وہ اکثر ان چیزوں کو بڑی جلدی دیکھ کر اڈوب کرتے ہیں جو ان کو سکھاتی ہیں چیزیں مطلب کہ جو چیزیں انہیں کھیل کر سمجھ جائیں تو آج میں ان بچوں کے لئے بہتکل پیاری کیوٹ سی ایکٹیویٹیز ان کی طرح لے کر آئی ہوں آج جو میری ایکٹیویٹیز ہیں وہ ہے کیجی سٹورنٹس کے لئے تو ہے لیکن ہے وہ جو شیپس نیم کی حوالے سے ہے بگ سمال جس میں ہم بتائیں گے کہ بگ کیا ہوتا ہے اور سمال کیا ہوتا ہے بچے کو کیسے ایڈنٹیفائی کروانا چاہیے اور لانگ اینڈ شورد یعنکہ کچھ چیزیں کتنی لمبی ہوتی ہیں کتنی چھوٹی ہوتی ہیں ان کے دریمیان میں کیسے ہم ڈیفرنٹس بتا سکتے ہیں بچے کو اور کچھ ہیوی اینڈ لائٹس ہوتی ہیں تو بچے کو کیسے بتا سکتے ہیں کہ یہ چیز کتنی ہیوی ہے اور کتنی لائٹ ہے اور ان کی کیسے پہچان کروائی جائے کچھ ہوتی ہے مور اینلیس یعنکہ کچھ چیزیں بہت زیادہ جگہ گھیرتی ہیں بہت زیادہ ہیوی ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بہت زیادہ کم کونٹر ٹی میں ہوتی ہیں تو let's start our activity number one our activity number one for the big and small تو tick the big & small آج ہم اس میں بتائیں گے بچے کو کہ آپ کو ڈیفرنٹس ایک سکتے ہیں اس میں میں نے یہاں پر ٹری بنایا ہے آپ وہاں یاں پر کچھ ابھی بنا سکتے ہیں لائکہ جیسے چیئر بنا لی آپ لوگوں نے دول بنا لی یا کچھ بھی جو آپ کو ایزی رہے تو اس میں ہم نے بچے کو پہچان کروانی ہے کہ دیکھیں میں نے یہاں پر یہ چیز بہت کم ڈیفرنٹ رکھا ہے تاکہ بچے کو جب بھی بچہ ایکٹیویٹی کرتا ہے تو کوشش کیا کرے کہ وہ بچہ خود کرے ہم ایک یا دو مرتبہ بچے کو بتائیں تیسری مرتبہ بچہ خود کرے کیونکہ جب تک ہم خود نہیں کرنا سیکھتے تو ہم لوگ کبھی بھی نہیں خود کر پاتے ہیں تو آپ کو بتانا ہے کہ دیکھیں بیٹا ان میں سب سے آپ جو بگ مطلب کہ بڑا کونسا ہے اور سمال کونسا ہے تو آپ ان کو کہنا ہے کہ دیکھیں یہ والا ٹری بڑا ہے یہا پھر یہ والا ٹری بڑا ہے تو جیس سے بچہ ایڈنٹیفائی کرتا ہے کہ یہ والا ٹری بڑا ہے تو انہیں آپ نے کہنا ہے کہ یہاں پر آپ ٹک کریں کروس کا نشان نہیں لگانا ہے ٹک کا نشان لگانا ہے رائیٹ کا تو اس طرح کے سigator ان کو بتانا ہے کہ جو چیز بگ ہوگی اس پر آپ نے ٹک کا نشان لگانا ہے اور جو سمال ہوگی وہاں پر آپ نے ایسے کروز کا نشان لگانا ہے تو جیسی بچہ ٹری کے دنٹی فائی کر لیتا ہے اس کے بعد اپنے کہنا ہے کہ دیکھیں بیٹے یہاں پر یہ والا گلاس بگ ہے یا پھر یہ والا بچہ جیسے دنٹی فائی کرتا ہے تو آپ نے ان کو کہنا ہے کہ یہاں پر رائٹ اور یہاں پر جو سمال ہے وہاں پر کروز کا نشان لگائے اس طرح کیسے اس کے بعد انہیں کہنا ہے کہ دیکھیں یہ جو آئس کریم ہیں آئس کریم میں دیکھیں کہ یہ جو آئس کریم کے اندر یہ والی بگ ہے یا پھر یہ والی ہے تو جیسے بچے ایڈنٹیفائی کرے گا تو پھر کہنا ہے کہ یہ والی اس پہ کروز کا نشان نہیں رائٹ کا نشان لگائے اور یہاں پر کروز کا نشان لگائے تو ان کو یہ بھی بتانا ہے کہ جو چیز زیادہ لمبی ہوتی ہے بڑی ہوتی ہے تو ان کو ہم کیسے ایڈنٹیفائی کر سکتے ہیں اور جو چیز سمال ہوتی ہے چھوٹی ہوتی ہے ان کو کیسے ایڈنٹیفائی کر سکتے ہیں اس کے بعد ایکٹیویٹی نمبر جو ٹو ہے ہماری وہ ہے لانگ اینڈ شوٹ یعنی کے لمبا اور چھوٹا ان کے درمیان میں ایڈنٹیفائی کیسے کروانا ہے یہاں پر میں نے وہی چیز لکھی ہوئی ہے ٹک دا لانگ اینڈ کروز دا شوٹ تو یہاں پر میں نے پینسلز دی ہوئی ہے تو آپ پینسلز دو پکڑ کے بچے کو بتا سکتے ہیں کہ یہاں پر دیکھیں بیٹے یہاں پر یہ والی پینسلز بڑی ہے یا پھر یہ والی ہے تو جیسے بچہ ایڈنٹیفائی کرتا ہے کہ یہ والی پینسل لانگ ہے تو آپ نے اس پر ٹک کروانا ہے اور جو شوٹ ہے وہاں پر کروز کا نشان لگوانا ہے اسی طرح سے نیچے میں نے لیف بنایا ہوئے ہیں آپ ڈیفرنٹ ٹائپ کی چیزیں بھی بنا سکتے ہیں یہاں پر یہ والی پینسلز کو بکی بھی 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 یہاں پر کروس کا نشان لگوانا ہے اور یہاں پر لونگ ہے تو یہاں پر اپنے رائٹ کا اس طرح اس طرح میں نے بال بنائی ہوئی ہے تو یہ بال جو میں نے بنائی ہوئی یہاں پر یہاں پر بگ لونگ ہے اور یہاں پر شوٹ ہے ایوپ کی ایکٹیوٹیز آپ کو بہت اچھے سمجھ آ رہی ہوگی اسی طریقے سے ہم دوسری ایکٹیوٹی نیکس سٹارٹ کرتے ہیں ایکٹیوٹی نمبر 3 یہ ایکٹیوٹی ہے کہ ہم بچے کو بتا سکتے ہیں کہ جو چیز زیادہ وزن میں بھاری ہو وہ ہیوی ہوتی ہے جو بلکل جس کا وزن بہت کم ہو تو وہ بہت زیادہ ہیوی ہوتی ہے تو اسی طریقے سے میں نے یہاں پر ایک تعلہ بنایا ہوا ہے اور یہاں پر چابی بنائی ہوئی ہے تو آپ انہیں کہہ سکتے ہیں کہ بیٹا بتائیں زیادہ تعلہ ہیوی ہوتا ہے یا پر چابی ہیوی ہوتا ہے بچے ایزی لی ہی ایڈنٹیفائی کر سکتے ہیں آپ اس کو ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ اپنے پاس رکھ کر بتا سکتے ہیں کہ یہ دیکھیں اس کو اٹھا کر دیکھیں تعلے کو اور اس چابی کو اٹھا کر دیکھیں وہ ایزی لی آسانی سے ایڈنٹیفائی کر لیں گے اس کے بعد ٹک لگانا ہے ہیوی پر اور لائٹ پر آپ کو کروس لگانا ہے اسی طرح سے میں نے بک اور پینسل بنائی ہوئی ہے اور بک اور پینسل کا بھی بڑی اچھی اگزیمپل ہے اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں بک اور پینسل اپنے پاس رکھ سکتے ہیں اور انہیں بتا سکتے ہیں کہ یہ دیکھیں اٹھا کر دیکھیں کہ پینسل زیادہ ہیوی ہے یا پھر بک زیادہ ہیوی ہے چائے کے کٹل ہیں چائے ممازل ہے جو زیادہ ہیوی ہے سکتا ہے چائے کے کٹل ہیں بہت زیادہ ہیو وتی ہے اور بہت زیادہ لائٹ ہوتا ہے اور یہاں پر میں ایک بوٹل بنائی ہوئی ہے ساتھ میں ایک یہاں پر چھوٹیا تھرماش ٹائپ کا ایک مگ بنایا ہوا ہے تو آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ زیادہ ہیوی ہے یا پھر یہ بوٹل زیادہ ہیوی ہے تو یہ زیادہ ہیوی ہے اور بوٹل یہاں پر اس کا وزن کم ہے اس کے بعد ہمارے پاس جو ہماری لاسٹ ایکٹیویٹی ہے یہ ہے مور اینڈ لیس یعنی کہ بہت زیادہ چیزیں ہونا اور بہت کم چیزیں ہونا تو اس میں زیادہ ایزیلی بچہ بھی ایزیلی اس میں رنڈی فائی کر سکتا ہے یہاں پر میں نے یہاں پر تین فلاور بنائے ہوں یہاں پر میں چار بنائے ہوں بصورتوں ہیں آپ بتا سکتے ہیں کہ ایزیلی بتا دے گا اس کے ٹھے دارے ہوں پر بدائے گا کیونکہ اس کے دیازے کونٹنگ ہے تو یہ ایزیلی بتا سکتا ہے وہ بتا ہے کہ اس میں زیادہ ہی ہے فلاور تو اس لئے یہ زیادہ مور ہو گئے اور اس میں فلاور کم ہے تو یہ کیا کہلائے گا لیس کرائے گا لیس پر ہم کیا لگائیں گے پروز کا نشان اسی طرح سے میں نے یہاں پر اپل پر بنائے ہوں ہیں اپل میں بھی یہ زیادہ ہے اور یہ زیادہ مور یعنی بہت زیادہ ہے تو اس پر ہم کیا کریں گے اور یہ بہت کم مقدار میں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر میں نے دو ایپل بنایا ہوئے تو یہ دو ایپل ایک بہت زیادہ ہے یعنی کہ مور اور ایک بہت کم ہے چھوٹا ہے تو یہ کیا کرائے گا؟ لیس کلائے گا تو یہاں پر ہم کیا کریں گے؟ ہم یہاں پر لیس پر لگائیں گے کروس کا نشان اور یہاں پر ہم لگائیں گے رائٹ کا نشان اسی طرح سے میں نے یہاں پر بنانا بنایا ہو تو یہ بھی بچہ کاؤنٹ کر کے بتا سکتا ہے جو جہاں پر بنانا زیادہ ہیں تو وہ کیا ہے مور ہے اور جہاں پر بنانا کم ہے تو وہ کیا کلائیں گے؟ لیس کلائیں گے اس طرح سے انہیں کاؤنٹ بھی وہ کر سکتے ہیں 1 2 3 4 5 ایزیلی کام کر کے بتا سکتے ہیں کہ جو چیز زیادہ ہے وہ مور ہے اور جو کم ہے وہ کیا ہے وہ لیس ہے یہاں پر رائٹ کا نشان اور یہاں پر کروس کا نشان لگائیں گے امید کرتی ہوں کہ میری یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی انشاءاللہ ہم نیکس ویڈیو میں ملیں گے اس سے بھی زیادہ کچھ اچھا کچھ پیارا سا بچوں کے لیے لے کر آئیں گے اور جس کے ساتھ ہمارے بچے بہت زیادہ سیکھیں گے اور بہت زیادہ ان کا مائنڈ کرییکٹیف ہو جائے گا ایکٹیف ہو جائے گا ان سمبر ویکیشنز میں اور سمبر ویکیشنز کے بعد بھی تاکہ ان کو جب وہ نیو کلاس میں جائے یا پھر اپنا نیو سکول سٹارٹ کرے تو وہ ایزیلی کچھ چیزوں کی اسے نہ پہچان کر سکے کیونکہ جب تک ہم بچوں کو خود ٹائم نہیں دیں گے تو بچہ کبھی بھی نہیں سیکھ پائے گا گھر میں بھی بچوں کو لازمی ہوتا ہے ٹائم دینا جس طرح سے سکول میں ٹیچرز ہوتی ہیں ان کو ٹائم دیتی ہیں اس طرح سے گھر میں بھی جو پیرنس ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ہیلپ کرتے ہیں بچوں کے لیے بہت کل ایکٹیف رہنے کے لیے کیونکہ بچے جو ہوتے ہیں ایک چھے سال سے کم ایج ہوتی ہیں مطلب کہ ایک سال سے لے کر پانچ سال کے اندر اندر بچے بہت زیادہ سیکھتے ہیں ان کے لیے جو نیو ٹرکس ہوتی ہیں نیو ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں ان کا مائنڈ بہت زیادہ ایکٹیف ہو جاتا ہے ان کے ذریعانہ ان ایکٹیوٹیز کی وجہ سے امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت زندہ آئی ہوگی اپنا خیال رکھے گیا ٹیک کیئر ہم نیکس ویڈیو میں ملیں گے انشاءاللہ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ